بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیویز میں امتیار سے حال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریال اسٹیٹ امید کرتا ہوں سب دوست خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور فیملیز کے ساتھ خوش و خورم رہے اور ہمارا چینل ہو سکے تو آپ سبسکرائب کر دیا کریں اگر آپ کا دل مانتا ہو تو انشاءاللہ ہمارا جو پروگرامز چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم پروپر اور بھی ڈیپلی ریٹیلز میں میں جانا چاہ رہا ہوں کہ شارٹ پروگرام میں زیادہ چیزیں آپ کو بتاؤں اور زیادہ پروگرام کروں کمرشلز کے حوالے سے میں نے ویڈیو دی اور میں نیشن انشاءاللہ پروپر ایک فیز کے کمرشل کے اوپر ریٹیلز ریویو دوں گا اور آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل میں ریٹس میں کیونکہ پھر فرق آ جاتا بہت زیادہ چیزیں ساتھ میڈ کرنا پڑتے ہیں تھوڑا مسائلتیں بہتر میں ایک فیز کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ کمرشل کے فائلز کے حوالے سے پروپر کے حوالے سے کوئی بھی کیوریز ہوتی ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج اور انسٹرگرام کے اوپر بھی ہمیں فالو کریں اور ساتھ میں بھی آج ہم فائلز کے اوپر بات کریں گے پہلے آپ کو ریٹ دے دے تو پھر تھوڑا تھا آپ کو فیز ٹین کے بارے میں بتاؤں گا کافی دوست کہتے ہیں فیز ٹین کو آپ بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں کرنے کا مقصد ہوتا ہے کچھ اس کی لاجک ہوتی ہے کہ میں پاسٹ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم فیزز کے اوپر نظر دھراتے ہیں تو کہاں پہ کونسا فیز کھڑا تھا آج کہاں پہ کھڑا ہے دیکھنا یہ کہ اگر ایک بندہ سرمایہ کری کرنا چاہ رہا جس کو گھر نہیں بنانا ماں پہ اور وہ چاہتا ہے کہ میرا سرمایہ ڈبل ہو ٹرپل ہو تو اس کے لئے آپشنز کونسی ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ چیز بتاؤں فیز ٹین اسی طرح میں فیز سیون کے اوپر بات کرتا تھا تو آپ فیز سیون کے اوپر کافی دوست تنقید کرتے تھے الحمدللہ فیز سیون میں نے وہ وہ فیدے دیئے لوگوں کو کہ آج لوگ واقعی خوش ہیں وہاں پہ پریزم کے حوالے سے ایٹی فائی سیونٹی فائی سے ہم نے پلاؤٹ شروع کیے آج وہاں پہ پلاؤٹ سیون تین کروڑ تک ٹاپ پہ چلا گیا بوٹم جو ہے بھی ایک کروڑ اسی لاکھ کا پلاؤٹ ہے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم فیزز کے اوپر اگر کام کر رہے ہوتے ہیں اویرنس لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں انفرمیشنز دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اور فیوشنز میں کیا بڑھنے والا بزنس کی موٹ کیونکہ ہم بزنس کرتے ہیں کسی بھی آپ اپنے جو آپ کا ایجنٹ ہوگا جو آپ کا ڈیلرز ہے اس سے کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میں اگر جو بات کرتا ہوں تو میں اپنے ایک ایک ایکسپیرینس کی بنیاد پر بات کرتا ہوں آپ کسی سے میرا نام لے کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ فلان شخص نے یہ ویڈیو میں بتایا اگر وہ آپ کو غلط کیا تو مجھے آپ پھر کہنا کہ آپ غلط کر رہے ہیں غلط کوڈنگ کر رہے ہیں ریٹ کے حوالے سے انفرمیشنز کے حوالے سے فیزز کی گروت کے حوالے سے یہ ساری چیزیں میں ایکسپیرینس کے بنیاد پر آپ کو بتاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پیدا ہو اسپیشلی اوبرسیز پاکستانی کا اب ہم شارٹلی اس کے ریٹ کے اوپر بات کریں گے فیز سیون کو ڈسکس کرتے ہیں جو فیز سیون فائی مرلہ ایلوکیشن فائیز ہے وہ کی سکتی تری ایلوکیشنز اور سکتی فور پر ایفی ڈیویٹ اویلیبل ہے اس کے علاوہ فیز سیون میں سات مرلہ فائیز ایسی اکاسی لاکھ کی ان کے ایٹی ایٹی ون لائک کی ایفی ڈیویٹ ایلوکیشن دولوں ٹین مرلہ جو ہے ایلوکیشنز ہے اور ایفی ڈیویٹ بھی اسی کے ایفی ڈیویٹ ایک سوتیس اور ایلوکیشن ایس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں نائن ٹون میں فائی مرلہ کی ہے ایلوکیشن ایفی ڈیویٹ ساڑھے بہتر لاکھ روپے کا ایلوکیشن ہے ساڑھے تیہتر لاکھ روپے کی ایفی ڈیویٹ ہے اور اس کے علاوہ نائن پریزم میں ڈسکس کرتے ہیں تو فائی مرلہ اویلبلیٹی کوئی نہیں ہے کہ سکٹی تری لیک ہے اور ایفیڈیوی الوکیشن کا اور سکٹی فور لیک سکٹی تری ففٹی کی بریکن میں ایفی ڈیویڈ ہے اویلبلیٹی شور نہیں ہے اور ناس ملہ کا جو ہے نائن پریزم میں ایک کروڑ سولہ لاکھ روپے ایفیڈیویڈ اور ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے میں ایلوکیشن ہے اس کی وجہ کیا ہے کسی جگہ پہ ایلوکیشن مہنگ ہوتا ہے کسی جگہ پہ ایفیڈیویڈ مہنگ ہوتا ہے اس کی ریزن میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤ گا کنال کا جو ایفیڈیویڈ وہ وان نیٹی فائیو ایلوکیشنز وان نیٹی فور اوکے اور اس کے علاوہ فیز ہم پہلے ڈسکس کریں گے ٹین کو ٹین کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو فائی مرلہ ایلوکیشن فائلز ففٹی سکس لاک کی ایفیڈیویڈ بھی ففٹی سیون کی بریکن ٹین مرلہ جو ہے وہ کوئی سیونٹی جو ایلوکیشن ایفیڈیویڈ فائل ہے سیونٹی ایٹ اور ایٹی ڈیویڈ بھی اب لوگ کرنا شروع ہو گیا چیک کرنا ہوگی کہ فیز ٹین میں سپیشلی ایفیڈیویڈ کی جو ہے وہ کیوریز زیادہ ہے لیکن ایفیڈیویڈ ڈیلیور جو کر سکتے ہیں لوگ وہ کام میں باقی مانگنے والے تو بہت مانگتے رہتے ہیں لیکن بعد میں ڈیلیور نہیں کر پاتے یہاں پہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو ایٹی ڈیویڈ کرتے ہیں ٹین مرلہ کی کوئی سیونٹی ایٹ میں مل جاتا ہے سیونٹی سیکس سیونٹی ایٹ میں مل جاتا ہے آپ کو اور ایک کنال کا جو ہے وہ ایک کروڑ بائیس اور تیس لاکھ میں ایلوکیشنز ہے ایفیڈیویڈ جو ہے وہ ایک کروڑ پچیس چھبیس لاکھوں میں لوگ ڈیویڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈیسکس کرتے ہیں فیس تیرہ کو فیس تیرہ کے اندر 5 مرلہ جو ہے ڈیوانڈ کرتے ہیں ڈیوانڈ کرتے ہیں ڈیوانڈ بھی شارٹ ہوتی ہے اور ڈیوانڈ بھی مارکیٹ میں نہیں ہے یہ تو تھے اس کے ریٹ آب کمرشلز کے ریٹ لاہور کے پہلے ٹاپک کلوز کرتے ہیں لاہور کے اندر نائن ٹون میں کمرشل چار مرلہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تین کروڑ بیس لاکھ روپے کا فیز نائن ٹون میں چار مرلہ ایلوکیشن تین کروڑ سولہ لاکھ روپے کا نائن پریزم میں چار مرلہ ایفیڈیوٹ تین پینتیس کا ایلوکیشن جو ہے اس کا تین پچیس کا اور فیز سیون میں بھی یہی ریٹ ہے تقریبا اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کو برانڈ وے فیز ایٹ ریزیڈنشل ایک کنال کی فائل وہ وان سکٹی سیون لیک ہے اور اب ہم ڈسکس کریں گے آوٹو سٹیشن کے کیونکہ ساتھ میں فائلز کے ریٹ دینا ہوتے ہیں تو گجران والا میں گجران والا میں پانچ مرلہ فائل فورٹی تری دیمانڈ ایلوکیشن ایفیڈیوٹ اور دس مرلہ سکٹی فور ایلوکیشن ایفیڈیوٹ وان کنال ایلوکیشن ایفیڈیوٹ نائنٹی فائی سکس کے ریٹ چل رہے ہیں اس کے بعد بہاول پور کو ڈسکس کریں گے دس مرلہ تھارٹی سیون ایفیڈیوٹ اور وان کنال ایفیڈیوٹ فیٹی سکس ایلوکیشن فیٹی سیون سیکٹر زی کی اٹھامن لاغ پچاس ہزار اور سیکٹر زی کی جو ہے چار مرلہ کمرشل ایک کروڑ تیس لاغ روپے دیمانڈ ہے اور یہ چکویٹا ایلوکیشن نائنٹی تیری ایفیڈیوٹ اوپن جو ایٹی تیری لاغ کا ارلی برڈ کا جو ریٹ ہے وہ دو کروڑ پندرہ لاغ روپے یہ چک ملتاون کا فائی مللہ جو تھرڈ بیلٹیں گے تھارٹی سیکس اور میرکان تھرڈ بیلٹیں تھارٹی سیکس میں اب بچہ کچھ نہیں کہ چھتیس لاکھ کا آپ کو چالیس میں پلارٹ بھی مل جاتا تو فائدہ کوئی نہیں اس کو پرچیس کرنے کا بنتا لیکن فیوچر میں کبھی نہ کبھی فائدہ ہوئی جائے گا ایلوکیشن جو ہے وہ تھارٹی سیکس فائی مللہ ٹین مللہ فیفٹی سیون اور ون کنال سیونٹی سیون لے کا یہ اوورال ریٹ ہے کسی سیر میں ریٹ جو ایلوکیشن کا زیادہ ہے ایفیڈیوٹ کا کام ہے کسی جگہ پہ ایفیڈیوٹ کا زیادہ ہے اور کسی فیز میں جس طرح تین میں ہے یا نائن پریزم ہے سپیشلی تین میں ایفیڈیوٹ زیادہ ہے نائن پریزم میں ایلوکیشن کا ریٹ اس کی وجہ جائے کہ جو فیز بیلٹنگ کے قریب ہوتے ہیں ان میں ایلوکیشن جو پرانی ہوتی ہیں ان میں پلوٹ لگنے کی چانسز زیادہ ہوتے اور جلدی ہوتے ہیں اور جن کی آہ بیلٹنگ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا جس طرح فیس ٹین نے فیس تیرہ ہے تو وہاں پہ فرق نہیں پڑتا ہے لوکیشن جا ایفی ڈیویڈ تو وہ ایفی ڈیویڈ فرنٹ پہ رہتا ہے کیونکہ وہ فریش ہوتا ہے پسٹ لارٹی ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں فرق ہوتا ہے باقی عمداللہ سیال اسٹیٹ اوورال سارے پروجیکٹ میل کرتی ہیں فائز کے والے سے آپ کو لاہور سمارٹ سیٹی کے بہت زبددست جینا وہاں پہ کہہ لیں گے بڑی زبددست وہاں پہ ٹانزیکشن ہیں کمرشل میں بڑی اکٹیویٹی ہے ابھی وہاں پہ وہ پرزیشن بھی دینے والے میں چلا ایک ویڈیو آن گرونڈ وہاں پہ دوں گا اور اس کے بعد پروگرام بنائیں گے اس کا کنٹینیو کہ آپ کو اس کے اوپر بھی پروگرام دیا جائے تاکہ آپ سیل پرچیز اگر کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ دی تو آپ کیونکہ سالسٹیٹ کا مقصد ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ ساری چیزیں پرچیز اور سیل کر سکیں نیچ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ